السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وسلم اجمعین و بعد رضا�리 عزمتی قرآن سریز کے تحت قرآن کریم کے اوساف کا اس کی خوبیوں کا تذکرہ پشل حلقوں میں آپ کے سامنے کیا گیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث میں قرآن کریم کا احتمام کرنے قرآن کریم کہ سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کا تذکرہ کیا گیا اس زمن میں چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی بقیہ چند احادیث اور بھی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اس زمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے اور اس حدیث میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر لوگوں کو خطاب فرمایا لوگوں کو اللہ کے نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا گفتگو فرمایا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضیکم ولیکن رضی ان یطاع فیما سوى ذالک مما تحاقرون من اعمالکم فاحذروا انی قد تردتو فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ وسنة نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس روایت کو امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مستدرک میں نقل فرمایا ہے اور علمہ المانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ کے اندر اور اسی طرح سے صحیح ترغیب ترغیب کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے کیا ہے اس میں تاقید کیا ہے وسیعت کیا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس سلسلے میں تو مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری سرزمین میں اس کی پوجہ کی جائے گی تمہاری سرزمین میں یعنی یہ حجاز کی سرزمین حرمین شریفین کی یا حجاز مقدس کی سرزمین میں تمہاری پرستش کی جائے اس کی پرستش کی جائے اس کی عبادت کی جائے گی اس سے تو مایوس ہو چکا ہے اس کی پرستش تو نہیں ہو سکتی لیکن وہ اس بات سے خوش ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے گی اس کے سوا اس کے علاوہ دوسرے کاموں کے اندر ان چیزوں میں جن عامال کو تم معمولی سمجھتے ہو حقیر سمجھتے ہو یعنی کیا مطلب عبادت ہو پرستش ہو اس کی اس سے تم آیوس ہو چکا ہے لیکن عبادت کے علاوہ دیگر بہت سارے ایسے عامال ہیں تمہارے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو اور وہ کام تم شیطان کے لئے کرو گے اس سے وہ خوش ہے اس کی اطاعت کی جائے گی ایسے کاموں میں اللہ کی عبادت صرف عبادت اللہ کیلئے ہونی چاہیے تو عبادت میں تو مایوس ہو چکا ہے لیکن عبادت کے علاوہ ایسے عامال میں جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو حقیر سمجھتے ہو ایسی چیزوں میں اس کی اطاعت کی جائے گی اس سے وہ خوش ہو چکا ہے اللہ کے ربی فرماتے ہیں اس لئے تم چوکن نہ ہو جاؤ اس لئے تم چوکن نہ رہو الیٹ رہو یقیناً میں نے تمہارے درمیان تمہارے اندر تمہارے بیچ وہ چیز چھوڑ دیا ہے جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے اس پر مضبوطی سے کاربند رہو گے عمل پیرا رہو گے ہرگز ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے کیا ہے وہ کتاب اللہ و سنت نبی اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے اور اس کے رسول اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ دیکھئے اللہ کے نبی علیہ السلام حجت الودا کے موقع پر شیطان کا تذکرہ اس کی دعو پیش کا تذکرہ اس کی کوششوں کا تذکرہ اور وہ کس چیز میں مایوس ہو چکا ہے کس چیز میں وہ مطمئن ہے اور خوش ہے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو کرنا رہنے کا حکم دے رہے ہیں بچنے کا حکم دے رہے ہیں اور شیطان کے دعو پیش سے اس کی فریب سے بچنے کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ اور سبب ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو یاد رکھو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگی شیطان کا کوئی بھی فریب تم پر کارامت کارگر نہیں ہوگا میرے بھائیو یہ ہے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ایک دوسری حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اشارت فرماتے ہیں اور یہ روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیہ حضرت مروی ہے اور اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم یہ ایک گڑھا ہے پر موجود ہے اور یہ مقام مکہ اور مدینہ کے بیچ میں واقع ہے یہ ایک کہہ رہی ہے کہ گڑھا ہے اور یہ جحفہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے جس کا نام غدیر خم ہے میرے بھائیو غدیر خم کے اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیو جیسا کہ زید بن ارزقم رضی اللہ تعالیہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس مقام پر ایک خطاب فرمایا تھا خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور آپ نے اس خطبے میں یہ بات کہی یہ دیکھیں یہاں بھی ایک تعقید ہے ایک وسیعت ہے قرآن کریم کے سلسلے میں اللہ کی کتاب قرآن کریم کو اپنے گلے لگائے رکھو اس سے وابستہ رہو اس سے اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ بنائے رکھو اس بات کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھئے اللہ کے نبی بہت ساری باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں دو بڑی بڑی چیزیں بڑی عظیم الشان چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر ہدایت ہے اور روشنی ہے ہدایت ہے اور روشنی ہے یعنی کیا مطلب اللہ کی توحید کا پیغام ہے شرک اور کفر اور بدات اور باطل کی تاریخوں کے مقابل اللہ تبارک و تعالی کی توحید اللہ تبارک و تعالی کی توحید لحظ و جل پر ایمان اخلاص بندگی اور اسی طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور ہے کیا ہے اس کے اندر ہوا حبل اللہ ومن من اتباعہ کان علی الہدہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رسی ہے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی کی رسی ہے یہ قرآن کریم کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی رسی ہے ایک اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر ہدایت ہے نور ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی وہ رسی ہے کہ اس رسی کو جو پکڑے رہے گا جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت کے راستے پر کاربند رہے گا ہدایت پر کاربند رہے گا ہدایت پر کامتن رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا کہانے علی الدلالہ وہ گم رہی میں چلا جائے گا گمراہ ہو جائے گا فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ اس لیے اے میری امت کے لوگو اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اللہ کی کتاب کو اپنا لو اسے حرز جاں بنا لو وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ اور اسے مضبوطی سے تھام لو مضبوطی سے پکڑ لو اس طرح سے زید امنی عرقم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حَسَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهُ وَرَغَّبَ فِيهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے سلسلے میں اللہ کی کتاب کے سلسلے میں آپ نے ابھارہ اور ترغیب دلائی قرآن کریم سے وابستہ ہونے قرآن کریم سے لو لگانے میرے بھائیو ایسے ہی اور بھی حدیثیں موجود ہیں مثال کے طرح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب اپنے ہاتھ میں قرآن کریم کو لیا یا اپنے میرے بھائیو اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کے طرف اشارہ فرمایا اور اس وقت کیا کہا صحابے کریم کے پاس آئے مخاطب ہوئے اور اللہ کے نبی رسول السلام نے صحابے کریم سے کہا اے میرے ساتھیوں کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہوں اللہ کیا رسول ہوں صحابے نے کہا بھلایا رسول اللہ ہاں اے اللہ کے نبی کیوں نے بلکل ہم اسی بات کی گواہی دیتے اللہ کی وحدانیت کی اور آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دیتے اللہ کے نبی نے فرمایا اب شروع تو تم خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ فَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ فَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ هَذَا حَبْلُ اللَّهِ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا اطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِيَدِيْدِيكُمْ اس رسی کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرہ اے اللہ کے بندو اے میری امت کے لوگ تمہارے ہاتھ میں ہے فَتَمَسَّقُوا بِهِ وَتَصِمُوا بِهِ اس لئے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اسے مضبوطی سے پکڑے رہو مضبوطی سے اس رسی کو تھامے رہو دیکھو نکل نہ جائے چھوٹ نہ جائے تمہارے ہاتھ سے کیونکہ جب تک تم اسے تھامے رہوگے یاد رکھو کہ ہرگز تم ہلاک نہیں ہوگے اور ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے یہ بھائیو یہ ابو شریح خوزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے خلاص کلام کیا ہے خلاص کلام یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید وصیت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی کہ اس قرآن سے وابستگی تمہیں ہدایت کے راستے پر باقی رکھے گی تم ظلالت سے ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا سکو گے میرے بھائیو یہ اور مزید روایتیں مزید باتیں اگلے حلقے میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے خاص طور پر ماہ رمضان کی مناسبت ہے تو خاص طور پر اور اس کے علاوہ ہمیشہ قرآن کریم کی وسیعت پر ہمیں کاربند رہنا ہے کیونکہ ہدایت سے کیونکہ ہدایت کے بالمقابل ظلالت سے اور اسی طرح سے ہلاکت سے بچانے کا یہی ایک راستہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کی شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ